اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سادہ سی نظم سادہ سی شائری کسی کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے چند الفاظ ایک طاقتور حکمران کو کیسے رولا سکتے ہیں اور توبہ پر آمادہ کر سکتے ہیں ایک بہادر شائر ایک متقبر خلیفہ سے کیسے سچ بول سکتا ہے یہ حارون رشید کے بارے میں ایک کہانی ہے جو بغداد کے تمام خلفہ میں سے سب سے بڑا خلیفہ تھا وہ کس طرح ایک شائر کے کلام سے متاثر ہوا ہمارے ساتھ رہیں اور تاریخ کی یہ حیرت انگیز کہانی دیکھیں حارون رشید اپنے وقت کا سب سے طاقتور اور دولت مند حکمران تھا وہ ایک شاندار محل میں رہتا تھا جس کے چاروں طرف عیش و عشرت اور شان شوقت تھی اس کے پاس ایک بڑی فوج ایک وسی سلطنت اور بہت سے وفادار ریایہ تھے اسے علم و ثقافت کا بھی شوق تھا اور اس نے بہت سے علماء فنکاروں اور شائروں کو اپنے دربار میں مدعو کیا ایک دن اس نے اپنے مہمانوں کے لئے ایک عظیم دعوت کرنے کا فیصلہ کیا اس نے فارس اور عرب کے تمام رئیسوں کے ساتھ بہت سے حکیموں اور شائروں اور موسیقاروں کو بھی مدعو کیا اور انہیں اپنی سخاوت اور جلال دکھانا چاہتا تھا دعوت محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں مناکت کی گئی تھی دیواریں اور چھت سونے اور قیمتی جواہرات سے ٹھکی ہوئی تھی میز کو نایاب اور خوبصورت پودوں اور پھلوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا کھانے پینی کی چیزیں لذیذ اور باکسرت تھیں موسیقی اور تفری دلکش اور دل فریب تھی ایک شائر ابو الاتیہ کے علاوہ ہر کوئی لطف اندوز ہو رہا تھا اس نے خلیفہ کی طرف دیکھا اور خیال کیا کہ وہ کتنا مغرور اور متقبر ہے اس کا خیال تھا کہ خلیفہ دنیاوی لذتوں میں بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور موت کی حقیقت کو وہ پھول چکا ہے چنانچہ جب خلیفہ نے اسے دعوت کے بارے میں کچھ اشعار سنانے کے لئے بلایا تو اس نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خلیفہ اور اس کے محل کی تعریف کرنے لگا لیکن پھر اس نے ایک تنبیہ کا اضافہ کیا اور کہا لیکن جب موت کا وقت آئے گا اے میرے خلیفہ تو افسوس تم جانو گے کہ تمہاری ساری خوشیاں صرف ایک سایہ تھیں خلیفہ ان افعاد سے چونگیا اسے احساس ہوا کہ شاید تو ٹھیک کہہ رہا ہے وہ سمجھ گیا کہ اس کی زندگی عارضی ہے اور اسے ایک دن اپنے خالق کا سامنا کرنا پڑے گا اسے اپنی جہالت اور لالچ پر شرمندگی محسوس ہوئی وہ اپنا چہرہ ڈھاپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ایک افسر جو شاعر کے قریب بیٹھا تھا اسے دعوت کا موٹ خراب کرنے پر ٹانٹنے لگا اس نے کہا خلیفہ خوشگوار خیالات سے اپنا دل پہلانا چاہتا تھا نہ کہ وہ اداسی حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن خلیفہ نے اس افسر کو روک دیا اس نے کہا کہ شاعر نے اس پر احسان کیا ہے اس نے کہا کہ اس نے اسے اپنے اندھے پن میں دیکھا تھا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا انہوں نے شاعر کی امانداری اور دانشمندی کا شکریہ ادا کیا اس نے اسے ایک بھرپور توفہ دیا اور اسے اپنے دوست کی طرح اپنے محل میں رہنے کو کہا حرون و رشید بغداد کے تمام خلقہ میں سب سے بڑا خلیفہ تھا اس نے سات سو چھاسی سے آٹھ سو نو عیسوی تک تئیس سال تک حکومت کی وہ اپنی انصاب، سخاوت، فنون اور علوم کی سرپرستی کے لئے مشہور تھا وہ دی اریبین نائلس نامی ایک شاندار کتاب کا مرکزی کتار بھی ہے جہاں ان کے بارے میں بہت سے دلچسپ کہانیاں ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے تاریخ کی اس کہانی سے لطف اٹھایا ہوگا مزید حیرت انگیز کہانیوں کے لئے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے دیکھئے اور اگلی بار ملنے کے لئے آپ کا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ